ام آباد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں کوئی اس کا مثل کوئی نہیں لا تراہ العیون کوئی آنکھ نہیں جو وہاں تک دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب عرمی انظر علیہ یا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی نہیں ہو سکتا دنیا نہیں ہو سکتا وہاں نے پھر کہا دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موتا لن یرانی حیم الا مات دنیا میں جو مجھے دیکھے گا سہنہ سکے گا مر جائے گا ولا رتب اللہ تفرق کوئی تر دیکھے گا تو وہ بکھر جائے گا ولا یادت اللہ تبہدہ ہے کوئی خوشک دیکھے گا تو وہ زیر و زبر ہو جائے گا یہاں میں نہیں دکھائی دے سکتا انما یرانی اہل الجنہ البتہ جنت والے مجھے دیکھیں گے اللہ دین اللہ تنام آئینہم ان کی آنکھیں نیند سے پاک ہوں گی انہوں مغفت الموت نیند موت کی بہن ہے سویہ مرہ تقریبا برابر تو جب موت مر جائے گی تو نیند بھی مر جائے گی تو جنت میں جب تک رہنا ہے اور ہمیشہ ہی رہنا ہے ایک پل کے لئے بھی اونگ بھی نہیں آئے گا تو کہاں جنت والے مجھے دیکھ سکتے ہیں لا تنام آئینہم ان کی آنکھ سوتی نہیں ولا تب لا تیابہم ان کی جوانی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے ہمیشہ یقصہ رہتے ہیں آنکھ تو پھر کچھ محدود ہی طاقت رکھتی ہے خیال انتانی بہت طاقتور مخلوق ہے جو ایک پل میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے خیال ولا تفالت حضونین کوئی خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا لا تغیرہ الحوادث حادثات اس سے اثر نہیں رکھتے ولا یکشت دوائے رمانے کے انقلاب سے وہ درتے نہیں لَا يَسْفُهُ الْوَاقِحُونَ عام سے خجور سے ناریل سے اور افریقہ کا جنگل امریکہ کا جنگل برازیل کا دنیا کا سب سے بڑا جنگل یہ سب یہی نہیں جو درخت جل چکے ختم ہو چکے ان کو بھی اگایا جائے جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی اگا لیے جائیں یہ مراد ہے مَا فِي الْأَرْضِ مَا مَا فِي الْأَرْضِ سارے پھر اس کو کلم بنا دیں بڑے بڑی مشینیں لگا کر کلم بنا دیں اور پھر کیا کریں الْبَحْرَ يَمُدْدُّهُ مِنْبَادِهِ سَبْعَةِ اَبْحَرْ ساتوں سمندر کی سیاہی بنا دی جائے بہر القاہل کنی کنی چھے چھے کلومیٹر بھی گہرہ ہے فلپائن کے نزدیک برموڑا کے نزدیک چھے چھے کلومیٹر گہرہ ہے یہ سب شہی بن گیا ساتوں سمندر شہی بن گیا اور جو موجودہ انسان مرد عورت جنات جو مر گئے بولا لیا جائے آنے والے ہیں ان کو بھی بولا لیا جائے یہ تمام جن و ان جنگا مردہ بوڑے جوان سمندروں کے گرد بیٹھ جائیں اور ان کے کلم پر علم کا فیضان کیا جائے اور قفاحت اور بلاغت کے ان کے اوپر دریاں کھول دیے جائیں اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی تاریف لکھنا شروع کر دیں اس لکھنے والوں میں ہر آدمی عالم بنا دیا جائے سارے علماء ہیں سارے خطیب ہیں خصیب و بلیغ ہیں خطیب ہیں شاعر ہیں اور یہ تو سب چھوٹے ہیں اس میں صدقین بھی ہیں اس میں انبیاء بھی ہیں اور اس میں جبرائیل بھی ہے میکائل اسرافیل فرشتے بھی آ جائیں اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں وہ بھی لکھنے والوں میں ہیں یہ سب لکھنا شروع کریں کیا اللہ کی تاریف بھئے اللہ کی تاریف پر اللہ کیسا ہے ہر کو لکھیں اللہ کیسا ہے پہلے کالا فرماتے ہیں لَنَفِضَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْ فَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِ اُنَا بِمِسِّهِ مَدَبَا نہ کوئی انتہا ہے خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہمہ انتا الاول فَلَيْسَ قَبْلَكَ الشَّيْءِ تو وہ اول ہے جس کے پہلے کچھ نہیں جس کی ابتداء نہیں ہوئی پر وہ اول ہے وَأَنْتَ الْآخِرِ فَلَيْسَ بَعْدَكَ الشَّيْءِ تجھ سے کوئی چیز بھی وہ شیدہ کوئی نہیں ہے تو سوری کائناوں علم کے سیدان کے ساتھ اس کی تاریخ میں لگے تو کسی بھی احاتے میں وہ نہیں آکتا نہ زمان کا موقاج لا يحوی ہے لا يشتملو علیہ الزمان وہ ماضی حال متقبل کے بات ہے لا يحوی ہے مطان وہ مطان سے بات ہے نہ اسے چھت کی ضرورت نہ سرش کی ضرورت نہ دیواروں کی ضرورت نہ اسے پنکھیں کی ضرورت نہ ہوا کی ضرورت نہ پانی کا محتاج نہ پنکھوں کا محتاج نہ زمین کا محتاج نہ ہوا کا محتاج نہ آگ کا محتاج نہ اپنے کسی ستھاتی کا محتاج نہ اپنے کسی سنگی کا محتاج نہ محافظ کا محتاج نہ مددار کا محتاج نہ لشکروں کا محتاج نہ فرشتوں کا محتاج نہ عرش کا محتاج نہ لوگ کا محتاج نہ قلم کا محتاج نہ جبرائیل کا محتاج نہ اسرائیل کا محتاج نہ میکائیل کا محتاج نہ اسرائیل کا محتاج نہ عرش کے فرشتوں کا محتاج نہ چپے چپے نہ سجدہ کی ہوئے فرشتوں کا محتاج کائنات کے کسی ذرہ کا محتاج نہیں تو میرے آپ کا محتاج کیسے ہوگا اے انسان تو ہی محتاج ہے یا ایم الناس انتم الفقراء واللہ هو والغنی اے لوگو تم جلیل ہو فقیر ہو حقیر ہو شائل ہو اور تمہارا اللہ غنی ہے میرے بھائیو اللہ اللہ اپنی ذات و طفات میں بے مفل ہے بے مفل ہے لہی ساکہ مفل ہی شید کون اس جیسا نہیں ہے جس پر خیاس کیا جائے کہ وہ کیسا ہوگا شکل کہتی ہوگی سن کیسا ہوگا ہاتھ کہتے ہوں گے خود ہی کہتا یاد اللہ بل یادا ہمت سوطہ پان اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یوم ایوک شا فہنس کا اپنی پندلی کو بھی ذکر کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو بھی ذکر کرتا ہے وہ اپنے پاؤں کو بھی ذکر کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بھی ذکر کرتا ہے اپنے چہرے کو بھی ذکر کرتا ہے اس کا چہرہ پر کیسا ہے کوئی بتانی سکتا ہاتھ ہے ساری کائنات اس کی مکھی میں ہے یمسکو سماوات والارض ان تزولا زمین آتمان اس کی ہاتھ میں الارض جمیعن قبوتر زمین مٹھی میں و سماوات و مصریات انڈ یمین آتمان اس کے دائیں ہاتھ میں کلتا یدیہ یمین یہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا بائیں کوئی نہیں اس کے دونوں ہی دائیں ہیں کلتا یدیہ یمین کیوں؟ دائیں میں زوف ہوتا ہے بائیں میں زوف ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے تو الگالا کے نبی نے کہا بل کلتا یدیہ یمین اس کے دونوں ہاتھ ہی کائیں ہیں بائیں کوئی نہیں جتنے کیسے ہیں وہ فوق العقول ہے دراف سے تخیل تصور ہر چیز سے بالک ترزاد ہے لہذا وہ اپنی مطلوق کو سمجھ تو آتا ہے دکھائی نہیں دیتا اپنے مناظر خدرت کے دکھاتا ہے خود غیم میں رہتا ہے سنریہم آیاتینا سیل آفاق وفی انفسہم حَتَّى يَسَبَيَّنِلْهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ ہم انقرید اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے کہ وہ بے قابو ہو کر فکا رکھیں گے کہ کوئی حق صاف ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں وہ اللہ جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے وہ وہ اللہ جو سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے وہ وہ اللہ جو سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کو پہناتا ہے پہناوے سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کو سولیتا ہے سونے سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کو تھپاتا ہے تھکن سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کو مارتا ہے خود موت سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کو انتحان میں ڈالتا ہے خود آدمائش سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے خود ہر ضرورت سے پاک ہے وہ اللہ جو سب کا جوڑا جوڑا بناتا ہے خود جوڑے سے ہی پاکت ہے اس لئے اللہ کو آپ کہنا بے عدوی ہے اور تو کہنا عدوی ہے یعنی کہتے ہیں یا اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں یہ بے عدوی ہے کہ آپ کے لفظ میں شراست کی بو آتی ہے تو اللہ کو تو کہنا عدو ہے اور آپ کہنا بے عدوی ہے آپ اس میں آپ اس میں اگر کوئی تو کہے تو وہ بے عدوی ہے اور بڑے کو چھوٹے کو آپ کہنا عدو ہے پر اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا عدد کوئی نہیں ہے اللہ کو تُو کہنا چاہیے تُو اس لئے سوری دعوں میں میں نے دیکھا اللہ کا نبی جب اپنے رب سے بات کرتا ہے تو تبھی آپ کا لفظ استعمال نہیں کہتا انتم نہیں کہتا یا لآب بلکہ انتا اللہم انتا الاول اللہم انتا قیوم السماوات اللہم انتا رب السماوات والارض اللہم انتا قیوم السماوات والارض اللہم انتا قیوم السماوات والارض اللہم انتا الاول اللہمہ انتا باہر اللہمہ انتا آخر اللہمہ انتا باطن انتا تُو 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 وہ جورے سے پاتھ ہے لہذا کوئی ایسا لذب جس میں ذرا سے بھی شراقت کی دور ہو ذرا سے بھی کسی اور کی تات شراقت ہو اس لذب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا یہ اللہ کی شان میں کمی ہے لہذا اللہ تو تُو ہی سے سجدہ ہے تُو اور تیرے سے ہی سجدہ ہے آپ سے نہیں سجدہ وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نے کیا ہم نے تو اس کے یہ تو تکبر کا لفظ ہے تکبر کا لفظ ہے لیکن اس کی طرف اگر ہمارا خطاب ہوگا تو وہ آپ سے نہیں وہ تُو سے ہوگا تو اللہ ساری کائنات کا جوڑا بنایا خود جوڑے سے ہی پہنچ سب کو محبتیں پیغہ فرمائیں خود کسی کا بھی محبتاج نہیں میں بی بی بنایا ہر چیز میں جوڑا بنایا ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہم نے آسمان کو خاتم سے بنایا وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ دیکھتے نہیں ہو کہ ایسے بھلا دیا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا دیفنس کی زمین بشا دی فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ کوئی ہے میرے جیسا بشانے والا ایسا بشا کے دے لے تمہیں جو بھاگتی بھی ہو گھونتی بھی ہو کھرکتی بھی ہو اور پھر بھی تمہیں محسوس میں ہونے لے ایسا بنانے والا کوئی ہے فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعِلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا رب جوڑ سے تاق ہے لَمْ يَتَّقِدْ تَرَحِبَةً وہ وہ اللہ ہے جس کی بیوی نہیں وَلَا وَلَدْ وہ وہ اللہ ہے جس کا بیٹا کوئی نہیں لَمْ يَلِجْ وَلَمْ يُولَجْ وہ وہ اللہ ہے جو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور وہ وہ اللہ ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفَبًا أَحَدُ جو کوئی اس کے مثل نہ ہو سکا اس کی مثال نہ بن سکا اس کی شبیح نہ بن سکا اس کا مقابل نہ بن سکا اس سے تکر نہ لے سکا اس سے لڑ نہ سکا اس کے سامنے جم نہ سکا بلکہ وہی ہے وہی ہے جو ساری کائنات کا اکیلہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے قابض بھی ہے قادر بھی ہے قدیر بھی ہے والی بھی ہے متعال بھی ہے متتبر بھی ہے عزیز بھی ہے قوی بھی ہے متین بھی ہے قضاق بھی ہے ظل قوت المتین بھی ہے اور اپنے خزانوں میں لا محدود اپنی صفات میں لا محدود اپنی ذات میں لا محدود اور مخلوق تو تاریخی ساری محتاج ہے محتاج مختاط حقیر سقیر غلیل اس کا نام مخلوق ہے مخلوق مخلوق طرف مکھی نہیں یہ سارے مخلوق بیٹھوئے ہیں میں مخلوق بول رہا ہوں حمالیہ مخلوق ہے کتھر مخلوق ہے دکھرا ہوا سمندر مخلوق ہے دارش کا کتھرا مخلوق ہے پتنگا مخلوق ہے اور جھپڑتا ہوا اوقع مخلوق ہے ایک بھڑ مخلوق ہے اور یہ دہتا ہوا سورج مخلوق ہے جبرائیل مخلوق میکائیل مخلوق اترافیل مخلوق میکائیل مخلوق عرش کے فرشتے مخلوق سارے انبیاء مخلوق ہیں اور مخلوق وہ ہے جو اللہ کے بغیر نہ بن سکے جو اللہ کے بغیر نہ رہ سکے جو اللہ کے بغیر نہ جی سکے جو اللہ کے بغیر نہ مر سکے جو اللہ کے بغیر نہ خوب سکے جو اللہ کے بغیر نہ دے سکے جو اللہ کے بغیر نہ لے سکے جو اللہ کے بغیر نہ نقصان پہنچائے نہ نفع پہنچائے انفسهم بررا ولا نفعا ولا یملقون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نہ وہ موت کے مالک نہ زندگی کے مالک نہ موت سے اٹھنے کے مالک نہ نفع کے مالک بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریف ہے وہو اللہ ہے جس کی سلطنت آسمان پر بھی ہے زمین پر بھی ہے سلطنت آسمان پر فلارد سلطان ہو سلطنت زمین پر فل بحر سبیل ہو راب سے سمندر میں فل جنت رحمت ہو جنت میں اس کی رحمت ہے فل نار عقاب ہو بوزخ میں اس کا عذاب ہے فل مما کا قبطبہ ہو اور مردوں میں اس کی قضاء ہے ویوم القیامت حساب ہو اور قیامت کے دن اس کا حساب ہے سریخن فل جنت و سریخن فل سعیر ایک طب کا جنت کو جائے گا اور ایک جہنم کو جائے گا میرے بھائیو سارے کائنات میں بحر و بر میں فضاء و خلا میں ملائکہ کا جہان انسانوں کا جہان جنات کا جہان سورت چاند سکاروں کا جہان اندھیرے کا جہان روشنی کا جہان نبطات کا جہان اور جمادات کا جہان اور حیوانات کا جہان اور انسانوں کا جہان اور یہ پتنگوں پروانوں کا جہان اس ساتھ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا پہرہ لگا ہوا ہے وہو اللذی وہو اللذی وہو اللذی وہو اللذی وہو اللذی اللہ ہوا ہے من واللذی یہاں تکبر ہے اللہ ہوا ہے اسے کے لئے جو تکبر کرتا ہے اللہ تو کردم سے تکر کے خاک میں لطا دیتا ہے کہ تکبر صرف اللہ کی بات کے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں اللہ اللذی قرآن میں کھومتا ہے کھومتا ہے کھومتا ہے وہو اللہ جس نے آتمان اٹھا دیئے وہو اللہ جس نے دمین بشا دی وہو اللہ جس نے سورج شمکا دیا وہو اللہ جس نے چاند کو گھٹا دیا بھٹا دیا وہو اللہ جس نے رات کو اندھیرا دے دیا وہو اللہ جس نے دن کو روشنی دے دی وہ اللہ جس نے ستاروں کو جگ مغابر دے دی وہ اللہ جس نے انسانوں میں روح دال دی وہ اللہ جو حوام کا مالک وہ اللہ جو فضاء کا مالک وہ اللہ جو بحر و بر کا مالک امن خلق السماوات والارض کس نے زمین آئت مان بنائے اللہ کو سوال کرتا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا آ پانی کس نے اُتارا فَانْبَتْنَا بِهِ خَدَائِ قَذَا تَبَحْجَةِ یہ خوبصورت سر طبز درخت کس نے ہو گئے مَا اَكَانَ لَكُمْ مِنْتُمْ بِتُو شَجْرَهَا تم سارے انتان کٹھے ہو کر ایک درخت اللہ کے بغیر پیدا کر کے دکھا دو اَعِلَهُمَّا اللَّهُ حَيْكُمْ مِرِ عَلَاوَا فُلْهُمْ قُومٌ يُعْدِلُونَ فَتْ سُمْهَرَا کیا کہوں میں کہ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے پاس کلے جاتے ہیں اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَ یہ زمین میں قرار کس نے رکھا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْحَارَ اس میں نیریں کس نے چلیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِ پہاڑ کس نے گارے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا کڑوے میچھے پانی کو جبا کس نے کیا اَعِلَهُمَّا اللَّهُ ہے کوئی اللَّهِ سِوَا فَلِعْلَ مَاتْ بَلْ بَلَقْفَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَمَنے کیا کروں تم میں سے اکثر کو سمجھ نہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں مخلوق کے پجاری بن گئے ایتم کے پجاری بن گئے لوہے کے پجاری بن گئے سونے چاندی کے پجاری بن گئے اللہ کو چھوڑ ہی دیا اَمَّنْ حُجِبُ الْمُقْرَّ اِذَا دَعَاهَا کون ہے تمہاری پکار سننے والا اس سے تعلق بنا لیں جو ہر وقت ساتھ ہے مجھے جی صدر صاحب اپنے ہیں تو اسلام آباد کون تو کرنا ہی پڑے گا آگے وہ سو رہے ہیں یا جانا پڑے گا تو کتنے بھنتے لگے جانے میں وہ بھی ایک تیس صاحب اپنے ہیں تو کہیں جھنڈنا تو پڑے گا کہیں جانا پڑے گا آگے وہ بھی میرے جیسا پشاپا خانے کا انسان پتہ نہیں میرا کام کر بھی سکے کے نہ کر سکے آگے وہ کہیں میرے بزنی نہیں ہے تو وہ جو ہر وقت ساتھ ہے جس کو کوکارنے کے لیے زبان کا ہلانا بھی ضرور نہیں صرف دل کی صدا ہی کافی ہے اور آپ کی دل کی ایک صدا پر وہ ستر دفعہ کہے لبائک 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 آپ نے تو بڑے صاحب کو فون کیا تو ستر مرتبہ ڈائل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی سو رہے ہیں ستر مرتبہ ڈائل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی کام ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تو بلکہ ہی نہیں ہے اور یہ وہ ہی گونت ہے یہ میں نے 22-25 مرد اس لیے اس کو بتایا کہ وہ ہے کیا کیا ہے وہ کائنات جس کے سامنے زیر ہے کون ہے جس کے وجود سے عرش بھی تھر رہے جبرائیل جیسا فرشتہ چڑی بن جائے انبیاء بھی تھر تھر کام پہیں جس کی حیبت و جلال کے کام پہیں کائنات ام من شی ام من شی اللہ یسد بہ بحمد ہر چیز ہر چیز اس کا ذکر کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ اللہ جو کسی کا منتاج نہیں نہ انسان کا نہ جن کا نہ فرشتے کا جو کسی کا منتاج نہیں جس کا کام صد کے بغیر ہوتا ہے اور جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکے وہ اللہ جب اس کو یہ گناہوں میں گھرا ہوا نہ فرمانیوں میں جکڑا ہوا شیطان کی راہوں پہ چلتا ہوا اس سب کے باوجود جو کہتا ہے یا اللہ تو ستر دفع جوابات ہے لبائک 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 یا عبدی میرے بندے میں تو حاضر ہوں کب سے تیری پکار کا منتظر ہوں کہ کبھی مجھے بھی آزما کے دیکھ لیں یہ روپے کو آزماتا رہا کبھی روپے بنانے والے کو بھی تو آزما لیں ٹینک تھوک کلواروں کو تُو نے آزمایا دکانوں پھرکویں کو تُو نے آزمایا تبھی اس کائنات کے بنانے والے کو بھی تو آزما لیں نہیں اس سے پہلے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے گھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں مجھ سے دوستی لگا پھر دیکھتا ہوں یہ بھی دیکھیں جو میرے جیسے انسان ہے اس کی ایک حد ہے اس کی ایک حد ہے جہاں وہ آجز ہے اس سے دوستی لگاؤ جہاں لفظ آجزی ہے ہی نہیں انما امرہو الفاظ کی طاقت دیکھو کیسے سمجھاؤں انما امرہو اللہ اکبر اذا اراد الشیعہ ان یقول له کن فیكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ طاقت دیکھو اس میں کہ تیرے رب کہ جب فیصلہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے عجیب بات اسے کچھ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کچھ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا بلکہ کن کن ہو جا جبرائیل کن ہو جا جبرائیل جسد پرشتہ وجود میں آ گیا اے عرش کن اے عرش بن جا وہ بچکا چلا گیا بچکا چلا گیا اے آسمان تم مستویل السماء وَهِيَ دُخَان جوہے سے کہا آسمان بنو آسمان بنو خلق سبع سماوات انتباقہ سات آسمان میں تبدیل کر دیا وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَحَا ہر آسمان کو اپنے عمر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ آکام دے کے جگڑ دیا بان دیا کتنے بڑے اللہ کو پکارتے نہیں کیا کہیں جب آجل ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب تو اللہ ہی کرے گا جب پہلے کون کر رہا تھا یہ داپٹر جب دیکھتے ہیں نا داپٹر بطلب سب کا یہی حال ہے کہ آپ مریض ہمارے بس کا نہیں کہتے ہیں اب تو اللہ ہی شفاہ دے گا پہلے تو دی رہا تھا مصلح اکلام کے پیٹ میں درد ہوا کہنے کہ یہ اللہ پیٹ میں درد ہے اللہ نے کہا ریحان کے پتے اُبال کے پیلو ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے انہوں نے اس کو رگڑ کے پی لیا ٹھیک ہو گئے کچھ انہوں بعد پھر درد ہوا اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا خود ہی جا کے رگڑ پیس کے پی لیا تو درد تیز ہو گیا ایک دم شوٹ اپ یا اللہ یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیا سمجھے بھئی اس میں شفاہ ہے مجھ سے کو نہیں پوچھا مجھ سے کو نہیں پوچھا وَإِذَا مَرِدْتُفَهُ وَيَشْفِينَ تیرا غب شافی ہے رہان نہیں اسپرین نہیں دسپرین نہیں تیرا غب شافی ہے دیو نا قطازہ بن نومان رضی اللہ نے اُس صحابی ہیں عوض کی لڑائی میں ان کی آنکھ میں تیر لگا اندر گس گیا تو ساری آنکھ کا چورا چورا ہو گیا کیمہ ہو گئی آنکھ کہو وہ کیمہ اٹھا کے لیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری آنکھ ٹھیک کرو ان کا آنکھ لو گئے تھے جنت لو گئے ان نے کہا دونوں ہی لوں گا پھر اللہ کے پاس کمی ہے دونوں ہی لوں گا یا رسول اللہ میری بیمی کو بڑا برا لگے گا میری آنکھ نہیں ہے میں دونوں ہی لوں گا کہا آپ موسکرہ دیئے وہ ایک قیمہ کا اٹھایا اس کے آنکھیں ڈھیلے میں رکھا اور یوں ہاتھ سے رہا اللہم مجالہا احسن آئی نہیں اے اللہ اس آنکھ کو دوسری سے خوبصورت کر دے کعب کا ہاتھ پیچھے ہٹا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت ہو کہ چمک رہی تھی دیکھ رہی تھی تو شافی تو اللہ ہے جو یہ چاہے کر دے تو بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو وہ اللہ جو جب ارادہ کرے گا آپ کا کام بنانے کا تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا سارا جہان آپ کے پیشے اور اللہ آپ کے آگے تو سارا جہان قریب نہیں پھٹک سکتا سارا جہان آپ کے آگے آجائے حفاظت کو اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو حلاقت کا یہ سب مٹی کے مورتیں ثابت ہوں گی کچھ بھی نہیں کر سکتے میں مسئبت میں ڈال دوں پاکستان کو تو ساری دنیا کے ماہر معاشیات اس مسئبت کو دور نہیں کر سکتے یہ لو پاگل ہیں اندھوں سے پوچھ رہے راستہ بتاؤ وہیں یرد کا بخیر پر اگر میں بھلائی کا ارادہ کرلوں فلا رابد الفضل تو سارا جہان مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا امریکہ نے یہ کر دیا وہ کچھ کر سکتا ہے اس کی اس کی ڈھیل کے بغیر اس کی ڈھیل ہے باطل کو اس کی ڈھیل ہے کافر کو جس سے وہ ناش رہا ہے کود رہا ہے میں رحمت کا در کھولوں تو جہان اسے بند نہیں کر سکتا اور میں بند کر دوں تو ایٹمی طاقت بننا اسے کھلوا نہیں سکتا لَا يَغْرَّنَكْ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ اور کافروں کی زب و زند سے دھوکا نہ کھانا کہ وہ تو مذہ میں ہیں ہم مصیبت میں ہیں قرآن کہہ رہا ہے مَتَعُن قَلِيل چار دن کے لیے دیا ہے کب تک درهم شور دو ہم کیا قصہ ہی شور دو درهم جیسے ہم کہتے ہیں دفع کرو کیا کرو دفع کرو دیکھے اس کو یوں سمجھو درهم دفع کرو کیا ذکر کر دے تم کسی ہے جانور ہیں جانور ہیں تو جانور کو اچھا کھانے کو ملے تو انسان کو کبھی حسد ہوتا ہے بے وہاں ایک گزہ خوب کھا رہا ہو آپ کو حسد ہوگا وہ دلتیاں مار رہا ہو تو آپ کو کوئی حسد ہوگا چلے گا بے تو جانور ہیں درهم چھوڑو ان کو کیوں یا کھلو کھا لے وَيَتَمَتْتَعُو کچھ ناش لے وَيَخُودُ وَيَلَاقُو کچھ ناش لے کچھ گا لے کچھ کر لے کب حتی یلاق یومہم اللذی یعادون کس دن جس دن موت آئے باستر چھٹی آپ پکڑا گئے وَمْتَعُجُلْ جَوْمَئِ اے مجرمین الگ ہو جاؤ ایک طرف ہو جاؤ مال و مطا کا مل جانا چیزوں کا مل جانا سڑکوں کا کھلا ہو جانا ہسپتال بن جانا دماؤں کا پہنچ جانا کسی کو یاد کامیابی اور ترقی سمجھ رہے ہیں ترقی آفتہ مل کون ہے جس کی سڑکیں کھولی ہوں جس کے ہسپتال ہوں جہاں تعلیم ہو ٹیلیفون ہو اور سارے عیاشی فہاشی کے سامان ہو وہ ترقی آفتہ ملک کرکی آفتہ ملک وہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی ہو کہا کہ سب بجماشوں کے اڈے ہیں کرکی آفتہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے باکی سب روبہ زوال ہیں اور انتریب اللہ کی پکر میں آنے والے ہیں لَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَيَضَالِمَهِ إِنَّ أَخْضَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ابھی اللہ کو پکر میں دلو پہلی جور میں جا رہتے ہو تہیم ہو جائے گا اللہ کا نظام ہے جب بے حیائی بڑھتی ہے اللہ تعالی چھوڑتا نہیں ہے ان کو موت تک مولد دی ہوئی ہے ہماری مولد کوئی نہیں ہم اگر نافرمانی کریں گے ہماری فوراں پکڑ ہوگی ماباپ اپنے بچے کی پٹائی کرتے ہیں گلی کے بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں گلی کے بچے میں گلی کے بچے کو کھیل رہے ہیں ماباپ نے جا کے نکل کے پٹائی شروع کر دیو تو بہت بڑی لڑائی شروع ہو جائی وہ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا سکول گئے تھے کہ نہیں گئے کام کیا ہے کہ نہیں کیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی وہ بتمیزے کریں تو ان کی پٹائی ہوتی ہے گلی کے بچے کو کون پوچھتا ہے مسلمان قریب ہے یہ بدماشی کرے گا فوراں تھا پڑھائے گا سیدھے چلو وہ کافر گلی کا بچہ ہے چھوڑ دو کودھنے دو ناچھنے لو آنیتو والے ہیں اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَادَا جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَادَا مَآبَا فکانہ ہے لَا بِتِينَ فِيهَا اَحْقَابَا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے لَا اِذَوْخُونَ فِيهَا بَرْدَمْ لَلَا شَرَابَا اب انہیں کوئی مستی نہیں سوجے گی نہ ٹھنڈا پانی نہ ٹھنڈی زندگی اِلَّا حَمِينِ کھولتا پانی وَغَسَّاقَا کانٹے دار جھاڑیاں جَزَا اَمْ وِفَاقَا پورا بدلا اِنَّهُنْ كَانُ لَا يَرْجُونَ حِسَابَا یہ کہتا ترے میں مر گیا متی ہو گیا کبھی کوئی اٹھا کبھی کوئی دیکھا اٹھا کوئی زندگی نہیں موت کے بعد کوئی زندگی نہیں اب دیکھو اے پفار کی جماعت یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دن آگیا کے نہیں آگیا وَقْفَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقْ وَحَقْ وَعْدَ سَرِبَا کے نہیں آیا اب دیکھو یہ تم نظر آرہا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید کسی سے تُو گبراتا تھا اور حَتَّا تھا اب دیکھتے رہے سمعنے ہیں اِنَّهُنْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابَا وَقَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا كِذْقَابَا مجھے جھٹلا دیا میرے دین کو جھٹلا دیا وَقُلَّ شَيْئِنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا فَرْحَمْ بھی ہر چیز لکھتے رہے فَذُوْقُوا چَكْخُوا فَلَمْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَا اب تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھے گا کبھی کم نہیں ہوگا تو ان پر رشک کرنا تو ایسی جیسے کھوتے پر رشک کرنا کہ کتنا اچھا چارہ کھا رہا ہے ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی نظر میں انسان ہیں شاہے ہم جتنے بھی برے ہیں پر اللہ ہمیں جانور نہیں کہتا ہمیں انسان ہی کہتا ہے اور یہ جتنے اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کی ذات کا شریف ٹھہراتے ہیں یہ جتنے بھی اچھے ہو جائیں یہ اللہ کی نظر میں حیوان ہیں کہ انہوں نے اللہ کی پہچان پر اللہ کو جاننے سے انکار کر دیا یہ بڑے مجرم ہیں ہم چھوٹے مجرم ہیں چھوٹے مجرم کو تو دو چار سپڑ مار کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بڑے مجرم کا تو کیس چلتا ہے وہ پتہ نہیں کل جائے کہ وہ پھانسی کرتا ہے اور جو چھوٹا تک دو چار لکر مارے چل بے گا ان سے ساز کر دیا یہ دنیا میں جو مختلف قسم کے عذابوں میں اللہ گزار رہا ہے یہ ہمارے نافرمانی پر ہے اگر ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے لئے رجوع کر لیں تو اللہ نے کائنات اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرْفُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کی نیک بندے ہیں لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لِهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بشک اللہ حور والے اگر یہ جو فنس والے تقویٰ اختیار کریں اور ایمان میں پکے ہو جائیں لَأَقَلُ مِنْ فَوْتِهِمْ اوپر سے رز وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ زمین سے رز فرقت والا مغبت والا جین والا سکون والا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اطاعت ہوگی دروازے کلیں گے ان کی دعاوں پہ موسم بدلیں گے ان کی دعاوں پہ حالات بدلیں گے ان کی دعاوں پہ نظام بدلے گا ان کی دعاوں پہ نامنکن ممکن ہو جائے گا اللہ کے بن جائیں ہز اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سمندر میں جارہا تو طوفان آگیا طوفان کہنے کہ اُسْکُنْ يَا بَحَرْ حَلْ أَنْتَ إِلَّا عَبْدٌ حَبَشِ اے سمندر تھم جا تو کالا حبشی ہی تو رہے یہ کالا حبشی کیوں کا سمندر جارہا ہوتا ہے تو پانی کالی جھال دیتا ہے تو کہنے تھار جائے سمندر تو کالا حبشی ہی تو ہے دوسری موج نہیں اکھی اس کے بعد وہیں تھم گیا اور کشتی میں سفر کر رہے اپنا قرآن سی رہے تھے قرآن کے عورات سے وہ سی رہے وہ سوئی ہاتھ سے گر کے پانی میں چلے گی پانی میں کہنے کہ اَعَذَمْتُ عَلَيْكَا يَا رَبَّ إِلَّا رَوَتْتَ عَبْرَتِي اے اللہ تجھے قسم دیتا ہم میری سوئی مجھے واپس کر دوسری میرے پاس آئے کوئی نہ وہ سوئی پانی میں یوں کھڑی ہو گئے اس اللہ کا ساتھ ساتھ لے لیں اس اللہ کو اپنا بنا لیں اور اس سب کا بڑھنے کو تیار ہے کالا گورا مرد عورت سب سے محبت کا اعلان کر چکا ہے اے داوود اگر میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جور جدا ہو جائیں اس بات کو سن کر ایسا وجد تاری ہو کہ ان کے جور جور جدا ہو جائیں اے داوود جب نافرمانوں کا یہ حال ہے تو تو بتا فرما مرداروں سے میری محبت کیسی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ کبھی آزمانی کے لئے حالات لیاتا ہے یہ الگ بات ہے دیکھیں میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لیے بغیر نہ کسی کا بنا نہ بن سکے گا اور یہی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے کہ کوئی اگر الگ جماعت نہیں بن گئی ہے یہ ایک میں ہر مسلمان کی محنت ہے کہ ہم نے آج تک زندگی غفلت میں گزاری جب نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے تو پھر کہیں یاد آئے گا کب نے اللہ سے تعلق بنائیں اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں جس کی وفاؤں کا یہ حال ہو یا اللہ ایک دفعہ کہے جواب ستر مرتبہ ہے میرے بندے بولتا ہے کیا کہتا ہے اچھا ایک تھوڑا سا اور بھی واضح کریں ایک آدمی جو مانتا ہے یا اللہ جلدی دے دو سننے نہیں چاہتا نافرمان ہے ہے تو رب وہی جلدی دے دو ایک آدمی رو رہا ہے یا اللہ یا اللہ پھر دوسری رات یا اللہ یا اللہ کبھی مہینوں گزر گئے کبھی سال گزر گئے اور اس کی یا اللہ یا اللہ یہاں تک کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں یا اللہ تیرا فرما بردار تو دیتا کیوں نہیں تو اللہ اللہ فرماتا انی احبہ اسمائنینہو اس کی مجھے ہائے ہائے اچھی لگ رہی ہے یہ ذرا رونے تو دو اگر دے دیا پھر قبر ہوئے گا دے دیا تو پھر قبر ہوئے گا اچھا لگ رہا ہے رونے دو اس کا رونہ مجھے پسند دا رہا ہے کیونکہ ہمیں دین سے گہری واقفیت نہیں ہے اس لیے ہم حالات سے پریشان ہو کر اللہ ہی کہنا شکر بن بہتے ہیں اور کوئی ملے ہی نہیں اللہ کو آزمانی کے لئے ہمیں رہ گئے تھے تو بھائیو یہ قبلیق کا کام ہے اللہ کو ساتھ لینے کا اس ذل جلال والاکرام کو ساتھ لیے بغیر نہ قومیں بن سکتی ہیں نہ ملک بن سکتے ہیں نہ افراد بن سکتے ہیں نہ عورتیں بن سکتی ہیں نہ اولاد بن سکتی ہیں اللہ کو لینا پڑے گا اللہ کو تو کیا گا دیکھ میں کیسے دوست بن کے دکھاتا ہوں تو صافیلی مجھ سے تعلق صاف رکھ دیکھ میں کیسے صاف تعلق رکھتا ہوں تو عردوان یوان مقبلن علی تمہیں مور جا تمہیں مور جا میں پھر بھی تجھے سب تجھے بلاتا رہوں گا آجا 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 من تخربہ علیہ تلقیتہو من بعید جو میری طرف کو چلتا ہے میں آگے بار کو اس کا استقبال کرتا ہوں سماہ اللہ یا سما بہا اے میرے بندے جب تُو میرے زیادہ قریب ہوتا ہے میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تُو سنتا ہے وَهِنَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا میں تِرِي آنف بن جاتا ہوں جس سے تُو دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں تیرے حیف بن جاتا ہوں جس سے تُو پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تُو چلتا ہے اتنا خونچا مقام یہ اللہ کی بارگاہ میں لے لیتا ہے کہ جبرایل بھی اس کی گرد کو دیکھتا رہ جاتا ہے یہ لا الہ الا اللہ میں سب کچھ چھپا ہوا ہے یہ اقرار معرفت اقرار عبدیت اقرار توحید اقرار رغبیت کہ یا اللہ بس ہم تیرے ہو گئے سر سے کٹ کر اپنی سواری کو اللہ کی طرف پھیر دیں کَرَقْتَوْا لَيْلَا وَسَعْجَابِ مَعْزِلِن میں نے چھوڑ دیا لیلہ کو میں نے چھوڑ دیا سوہدہ کو وَعُقْتَوْا مَسْحُوبِ اَوَّلِ مَنزِلِ اور میں اپنے پہلِ محبوب کی طرف لوٹ گیا فَنَاجَتْ بِيَ الْأَشْوَاقُ مَحْلًا فَحَاذِهِ مَنَازِلِ مَنْتَحْوِی رُوَئِدَةَ كَفَنْزِلِ تو میرے شوق نے مجھے پکارا کہ رک جا تھنجا تھہر جا سامان رکھ دے تیرے منزل آگئی کہ تیرے محبوب کا گھر آگیا جو کہایو انسان محبت کرنے والی مخلوق ہے یہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا کسی میں کسی پہ ضرور دل آئے گا یہ دل کسی پہ ضرور آئے گا اللہ چاہتا ہے مجھ پہ تیرا دل آجائے تو دل میں مجھے بس حالے یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے والذین آمنوا وشد حبا للہ اللہ پہ مرم لٹوے یہ جذبہ اللہ ہمیں ہمارے دل میں دیکھنا چاہتا ہے سالاتی انہ سالاتی وانہ سوکی ومحیائی ومناتی للہ رب العالمین میرا جینو میرا مرنہ میری نماز میری قربانی میرے سب کچھ میرے اللہ کے لئے بن جائے یہ اللہ اس دل میں دیکھنا چاہتا ہے دیکھو بھائیو جیسے اپنی ذات میں وہ شرک برداشت نہیں کرتا اپنی محبت میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا یہ تو مخلوق برداشت نہیں کرتا عورت کو سوکن سے غیرک جو آتی ہے کہ محبت میں شریک داخل ہو گیا وہ اس پر اندر اندر ترف رہی اور اندر اندر اس کے آب جل رہی جو ہے ہی غیور ذات وحدہ لا شریک ذات وہ بھی اپنے بندے اور بندی کے دل میں کسی غیر کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ بھی اور ہمارے دل میں کون ہے اس کی پہچان بتاؤں اللہ اکبر نماز کی نیت بانکے کھڑے ہو جائیں ابھی پکڑ چاہی جائے گا دل میں اللہ ہے کہ کوئی اور ہے ہم نے غیروں کو بسایا ہوا ہے اس دل کو ویران کر دیا بے آباد کر دیا جالے تنگ ہے گھر میں جالا نظر آئے تو نوکر کی شامت بیگم کی شامت کہ ایسے پھوڑ ایسے بتمیز یہ جالے لٹکے ہوئے اور یہ جو میرے دل پہ تانا بانا بن گیا سالوں سال کا اللہ سے غیر کی محبت کا اس کے اتارنے کا خیال کوئی نہیں پپڑے پہ داغ نظر آئے تو فورند ہویا جائے دل کے داغ نظر آتے تو اپنے آپ سے ہم نفرت کرنے لگ جاتے برطن میں بدبو ہے تو ہم اٹھا کے ٹھینک دیتے ہیں اگر اپنے دل کی بدبو اللہ سنگھا دیتا تو ہم دل اٹھا کے باہر ٹھینک دیتے ہیں یہ اتنے دندے ہو چکے ہیں کہ اس میں غیر ہی غیر ہے وہ نہیں ہے جس کو اس میں بسانا تھا اللہ کی قسام عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا پڑ جاتے ہیں جس میں اللہ کی محبت اتراتی ہے عرش بھی عرش بھی چھوٹا ہے جس میں اللہ آ گیا اور سوئی کے ناکے سے تنگ ہے وہ دل جس سے اللہ نکل گیا جس سے اللہ کا تعلق محبت معرفت نکل گیا وہ من سم الخیاب سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہے وہ تو مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے جی لگا لیں اللہ کی قسم کوئی کائنات کی شکل کوئی مورت کوئی نغمہ کوئی نعمت کوئی مشروب کوئی غبہ کوئی تخت کوئی جلوہ کوئی نوارہ وہ دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا یہ آباد صرف اللہ سے ہوتا ہے یہاں اللہ ہی ہوگا تو یہ آباد ہوگا اگر اللہ نہ ہوا تو کائنات کا حسین سے حسین مندر بھی اس کی دنیا کو ویران رکھے گا اس کا دل کا دیا نہ جل سکا نہ کوئی جلا سکتا ہے نہ کبھی جلے گا جس کا دل اللہ سے کٹ گیا ہے اس کے دل کی شما بجی ہے یہ کبھی نہ جلے گی نہ راگ و رنگ سے نہ فرمانیوں میں نہ جلووں میں نہ نظاروں میں نہ کائنات کی دولت میں نہ عرش و فرش میں اس کو جلانا ہے اس دیب کو جوشن کرنا ہے اس میں اللہ کو لے لیں اللہ کو جو تیار بیخا ہے کہ تُو مجھے بلا تو میں آجوں دنیا کے بادشاہ سے تعلق جوڑنا ہو تو کیا کیا کپر بیلنے پڑتے ہیں اور اس بادشاہ سے تعلق جوڑنا ہو بس دو لفظ بولنے پڑتے ہیں یا اللہ میری توبہ اب میں تیرا ہو گیا وہ میں کہتا اچھیک ہے ہم تو پہلے سے پیرے تھے تمہارا ہی انتظار تھا یا ابنا آدم تم تتزین لیلناس فحل تزین تل اجلی میرا بندہ تُو لوگوں کے لئے کتنا بنتاں سورتا ہے کبھی میرے لئے بھی تُو بن کے آیا تھا کبھی آگے دیکھے کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کبھی پیشے دیکھے کبھی کرتا دیکھے کبھی بوجھ دیکھے کبھی پتلون دیکھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اب لوگوں کے لئے کیسا بنتا ہے کبھی میرے لئے بھی تُو بن کے آیا تھا تو اللہ کے لئے بننے کا کیا مطلب ہے بڑے اچھے کبھڑے کریں لو اللہ کے لئے بننے کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کو لے لو اور جسم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لو تو آج تک ہم جو نادانی اور ظلم کر چکے ہیں ہم اس سے توبہ کریں ہم غفلت میں ہیں انتھیروں میں شر رہے ہیں اللہ کو لیے بغیر مسلمان نہ فرد کامیاب ہو سکتا ہے نہ قوم نہ ملک اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک تو میرے بھائیو آج تک جو ہوا اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا تو یا اللہ بس میری توبہ میں آگئے جی تو کتائبا فقبل نہیں میری توبہ بس قبول فرما اور اس عذر بھی اتنا کھلا دردار ہے شیطان نے کہا ما ازال لا لا ابرہ اغوی عبادت تیرے بندوں کو مسلسل گمرا کروں گا اللہ اللہ نے فرما وَلَا أَدْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَتْتَغْفَرُونِ اور میں بھی انہیں مسلسل معاف کروں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے چل بھائی شیطان نے گمراہی کا در کھولا اور اللہ نے توبہ کا در کھولا اس نے گمراہی کے اسباب بنائے اللہ نے توبہ کے اسباب بنائے کہ چل توبہ کر تیرے ہزار برس کے ہوں یا لاکھ برس کے ہوں تیرے ایک بول پر سب مات کر دوں گا کہاں تک ہو آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائیں کتنے کرے گا کون اور کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے اور کیسے ہو سکتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ تُو اتنے کر کے سارے دل کے ارمان نکال اور قینات کو گناہوں سے بھرکے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں پر پہنچا دے کہ تیرے ایک بول پر کہ اللہ مات کر دے میں سارے معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی لا عبالی کہ مجھے پرواہی نہیں کیا ہوا اگر تُو پھر توبہ توڑ دے اور پھر مو مار لے گناہوں میں پھر آجا پھر توبہ کر لے ہم پھر معاف کر دیں پھر توڑ گئی پھر توبہ کر لے ہم پھر معاف کر دیں گے کیوں ہمارے گناہوں سے اس سے نقصان نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے وہ کم نہیں پڑتا لہٰذا وہ انتظار نہیں رہتا ہے کہ کب توبہ کرے اور ہماری معافی کا پرواہ نہ دے دیا جائے تو بھائیو بغیر توبہ کے نہ رہیں یہ ظلم نہ کریں یہ ظلم نہ کریں اللہ کے واسق اس کی کھا کر اسی کو غرانا یہ تو کتہ بھی نہیں کرتا یہ تو بھی لیوی نہیں کرتا یہ تو شیر بھی نہیں کرتا وہ بھی وہ چوئی ہے گھر میں یا جو سرکس والے ہوتے ہوں گے وہ ان کو جو گوشت چھلاتا ہے اس کے سامنے وہ بھی بالکل بکری بکری زمین کو گناہوں سے جلا دیں اللہ کی ہواوں کو استعمال کریں اور ساری فضا میں گناہوں کا تھو اپر دیں آنکھوں کی شما اس نے جلائی ہم آروں کی قزتوں کو دیکھیں کانوں کو ٹیلی فون اس نے دیے اور ہم رینڈیوں کے گانے سنیں دل دماغ اس نے دیا اور ہم نہ فرمانی میں استعمال کریں شاہت اس نے رکھتی اور وہ زنا میں استعمال ہو جسم اس نے دیا اور وہ نہ فرمانی میں استعمال ہو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے کتہ ایک روٹی کھا کے ساری زندگی وقع در ہو جاتا ہے آپ سوتے ہیں وہ جاتا ہے ساری رات پیرا دیتا ہے تو میں کتے سے نیچے نہ جاؤں تو جو ایک روٹی پر یاسی وقع کر جائے اور میں ساری جہان کی نیمتیں کھا کر اسی سے کخرا جاؤں کوئی انسانیت نہیں ہے بنی سائل میں ایک نوجوان تھا اس کو انہوں نے آوارہ اور نافرمانی کی بنا پر انہوں نے شہر سے نکال دیا زمانے کے شہر چار دیواری کے اندر ہوتے تھے وہ باہر اس کو دھکا دے دیا اب وہ بیگار و مددگار ہو گیا نہ کھانا نہ پانی نہ دانا نہ ساتھی نہ سنگی بیمار ہو گیا مرنے گئے گا موت آئی تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا دائیں بائیں کوئی طریب کچھ نہیں نظر آیا تو آسمان کو دیکھ کر کہیں لگا اے وہ بات جسے مات کرنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادہ نہیں ہو جاتا عذاب دینے سے وہ زیادہ نہیں ہوتا معاف کرنے سے کم نہیں ہوتا یا اللہ اگر مجھے معاف کرنا تجھے گھٹا دے عذاب دینا تجھے بہا دے تو میرا کوئی سوال نہیں اور اگر معاف کرنے سے تُو گھٹا نہیں عذاب دینے سے تُو بڑھتا نہیں تو مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ مجھے چھوڑ میرے حال پر رحم کر دیں اور یہ کہہ کے مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا اب سارا شہر بھاگا تو بھاگے آگے دیکھا تو وہی بدماش جس کو نکالا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہی ہیں لیکن موت پہ جس بے بسی سے اس میں مجھے بکارا وہ بے بسی پہ مجھے ایسا رحم آیا کہ اللہ میری عزت کی قسم وہ اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا یہ اللہ کا بخشش کا نظام ہے تو ایسے رحیم سے تکرا کے چلنا بڑی نادانی ہے بڑی حلاقت ہے بڑی حماقت ہے اور دوسرا قدم کیا اٹھانا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے نہ ہم اپنے اللہ کو جانتے ہیں نہ اپنے رسول کو جانتے ہیں اللہ کی شان جو سب سے بڑے محسن ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کسی کاروباری سے گھو بھی آپ کا کاروبار کہا ہے تو ایک انٹ آس پر تقریق ہے سکتے کسی اور اسے پوچھو آپ کے گھر کی کیا ترتیب ہے تو ایک گھنٹہ ترتیب سمجھانے میں لگا سکتے کسی میں کوئی اپنے اللہ کا کوئی تعریف کرا دو تو کہجے ہمیں تو پتہ ہی نہیں بس اللہ ایک ہے اپنے رسول کا کھل پتہ بتا دو کیا تھے کون تھے کیسے تھے پتہ ہی کوئی جس کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کی عظمت کہتی ہے اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا فختار العرب اس میں سے عربوں کو الگ کیا تخیر العرب پھر سارے عرب کو دیکھا فختار مدر اس میں قبیلہ مذر کو الگ کیا اب یہ چھانٹی ہو رہی ہیں تخیر مدر فختار قریش پھر مدر کو دیکھا اس میں سے قریش کو الگ کیا تخیر قریش پھر قریش کی چھانٹی کی فختار بنی حاشم اس میں سے حاشم کو الگ کیا تخیر بنی حاشم بنی حاشم کو دیکھا فختارنی سارے بنی حاشم کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے مجھے منتخب کیا فعنا خیرکم ابن و نفسا میں کائنات کا سب سے آلہ اور افضل حسب اور نصب والا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انتخاب چھانٹنے میں اتنا اونچا پہنچا ہے صرف چھانٹنے میں انتخاب میں انتخاب دیکھیں کائنات کو چھانٹا اس میں سے انسانوں کو نکالا انسانوں کو چھانٹا اس میں سے عرب کو نکالا عربوں کو چھانٹا اس میں سے مذر کو نکالا مذر کو چھانٹا اس میں سے قریش کو نکالا قریش کو چھانٹا اس میں سے بنو حاشم کو نکالا بنو حاشم کو چھانٹا اس میں سے آپ کو وجود بخشا اتنی عالی نسبت پر جو آئے اس کا طریقہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کھڑے میں نہیں جائیں گے توڑک آئیں گے اس کو اس طرح اللہ نے منتخب کیا ہو اور آپ پیدا ہو رہے اور ساری دنیا کے بت زمین پہ گر رہے اور بادشاہوں کے تخت اُلٹ کے یوں تخت اُلٹ گئے بادشاہوں کے تخت اُلٹ گئے بت زمین پہ جائے گرے ایک سمندر کی مشلیوں نے دوسری سمندر کی مشلیوں کو جا کے مبارک دی کہ کائنات کا سردار آ گیا اور کسرہ کے محل میں ایک ہزار کسرہ پرشین امپائر تین ہزار ایک سو چونسٹھ برس تک وہ سلطنت چلی ہے دنیا کی سب سے قدیم سلطنت جس نے اتنی مسلسل حکومت کی ہے یہ پرشین تھے کسرہ جس کو کہا جاتا ہے تین ہزار ایک سو چونسٹھ برس حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے جا کے تم توڑا وہ اپنے حروش پر تھی نوشیروان کا زمانہ تھا نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے اس کا زمانہ تھا اور اس کے محل میں پچھلے باپ دادا سے ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی چونکہ آگ کے پجاری تھے ایک دم پوری آگ بچ گئی اور اس نے ایک سفید پتھر کا محل بنایا تھا اس کے چودہ بڑے بڑے برج مینار وہ تھماکے کے ساتھ زمین پہ گئے تو سوری کائنات میں ہل چل مچ گئی ایک یتیم کے پیدا ہونے پر یہ یہودی آیا تھا مکہ میں کہنے کہ آج کوئی قریشی پیدا ہوا ہے کہنے کہ ہاں فلان کا بیٹا تو باپ زندہ ہے کہنے کہ ہاں کہنے کہ کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو آج پیدا ہوا ہو اور باپ اس کا مرہ ہوا ہو وہ کہنے کہاں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوئے کہ مجھے دکھاؤ تو خود گیا جب آپ کو باہر لائے شکل پہ جو نگا پڑی تو زمین پہ پلٹ کے گرا کہنے کہا وَيْلُ الْلِ بَنِ إِسْرَائِيل ہائے بَنُ إِسْرَائِيل آج نبوت تم سے نکل گئے تو وہ کس رہا پریشان نوشی روان یہ کیا ہو تو اس نے عبد المسیح ایک بڑا عیسائی پادری تو اس کو بلائیا کہ یہ کیا قصہ ہے تو کہنے کہاں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا میرا ایک مامو ہے تورات کا انجیل کا عالم وہ شام میں رہتا ہے میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں کہ جاؤ اس سے پوچھ گیا عبد المسیح کو روانہ کیا شام جب وہ پہنچا تو وہ موت سکرات میں تھے کچھ گھشی کچھ ہوش ایسے یہ پہنچے تھے انہوں نے اس کو ہلایا کہ میں آپ کا پانچا عبد المسیح آیا ہوں عبد المسیح آیا ہوں تو اس کو یوں دیکھا اس کے بولنے سے پہلے وہ کہنے لگے باہتا تھا ملک بنی ساتھا زرق جاسل ایوان و خمود نیران تیرے بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے نا کہ اس کے برج ٹوٹ گئے اور اس کی یاد بوجھ گئی اس لیے بھیجا ہے ہاں ہاں اس لیے بھیجا ہے تو کہا اس کو جا کر کہو اذا ظہر صاحب الحرابہ وفادت وعد السماوہ وغادت بحیرت الساوہ وقفرت التلاوہ فلیس الشام لسطیح شام ولیس فارس لعبد المسیح مقام وینما ہوا آت آت وینی ارا ان زمان محمد قد اقترب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہنے کہا اسے جا کر کہو جب وہ شخصیت ظاہر ہوگی جو قرآن کو لے کر آئے گی اور اس کا قرآن پرہ جائے گا اور وادی سماوہ وہ پانی سے بھر جائے گی اور بحیرت ساوہ وہ خوشک ہو جائے گا اور قرآن عام ہو جائے گا تو اس کو بتا دو کہ شام بھی اسی کا غلام بنے گا اور ایران بھی آل ساسان کے ہاتھ سے نکل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں کے قبضے میں چلا جائے گا پھر نہ میرا شام شام ہے نہ تیرا ایران ایران ہے وہ سب اس کے غلاموں کا بن جائے گا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری نبی پیدا ہو گیا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ باہر ہو رہا ہے اور کمرے میں کیا ہو رہا ہے جنت کی حوروں کو زمین پہ اتار دیا گیا آپ کی پیدائش کے وقت آسمان کے فرشتے اتر آئے اور آمنہ نے دیکھا کہ ستارے سر پہ آ گئے ستارے نیچے جھکا دئیے گئے آپ کے اتخبال میں فرمایا مجھے یوں لگتا تھا کہ ستارے میرے اوپر گر جائیں گے ملائکہ تھے جو اتر آئے اور آپ جو پیدا ہوئے تو آپ کا ناف کاتنا نہیں پڑا کتا ہوا تھا آنچ کے ساتھ جکڑے ہوئے نہیں تھے کٹے کٹائے خطنا ہوا ہوایا اور دھلے دھلائے پیدا ہوئے کہ آپ کو ایک آپ کے جسم پہ گندگی کا نشان نہیں تھا اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور انگلی کو آسمان کے طرف اٹھا دیا اور جب آئے کامنا نے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس بادل نے آپ کو اپنے اندر شپا دیا اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بھی مشارقاً ارد و مغارباہا اس بچے کو مشارق مغرب میں پھراؤ لیا عرفو بسم ہی ونعت ہی وصورت ہی تاکہ سارا جہان اس کی شكل سورت ذات استفاد کبه چانے وآتوه خلق آدم ومعرفة الشیف وشجاعة نوح وخلّة ابراهیل واستسلام اسماعیل وفصاعة صالح وحكمة لوط وإضاء اسحاق وبشر یاقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشا وحب دانیال ووقار إلياس وقلب ایوب ولحن داود وتاعة يونس وعثمة يحیاء وزود عیسى لهم السلام واغنسوه في اخلاق النبیین اس بچے کو یہ پیدا ہوتا ہی نظام شگا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو شیس علیہ السلام کی معرفت دو نو علیہ السلام کی شجاعت دو ابراهیم علیہ السلام کی دوستی دو اسماعیل علیہ السلام کی قربان دو صالح علیہ السلام کی خطابت دو لوت علیہ السلام کی حکمت دو رضا علیہ السلام کی رضا دو یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو موسی علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو حلطہ شکنے لگی کہ سواہب و یوسف قبطان عیدیہ منا یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاتے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریوں چلا جاتی جمال علیہ السلام یوسف کا جمال دو جہاد یوشہ شدت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شدت یوشہ علیہ السلام کا جہاد دانیال علیہ السلام کی محبت الویس علیہ السلام کا وقار دعوید علیہ السلام کی شیر زبان یوب علیہ السلام کا صابر دل یونس علیہ السلام کی اطاعت اور عیسی علیہ السلام کا زہد اور یحیی علیہ السلام کی پاک دامنقی سب اس بچے کے اندر باخل کر دو اور تمام نبیوں کی صفات میں اس بچے کو اس تمام نبیوں کی صفات سے اس بچے کو آراستہ کر دو اور اس کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا اور پھر حبیب اللہ بنایا گیا کلیل اللہ بنایا گیا اور محمد الرحمن 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 کبھی میرا تکڑا کبھی کہتای میرا جگر شاہی کسرتِ الفاظ محبت کی کسرت الفاظ کو کھینچتی ہے محبت کی شدت الفاظ کو لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نام پر اقتصافہ کہ اے تو محمد ہے تو احمد ہے تو ماخی ہے تو حاشر ہے تو عاقب ہے تو فاتح ہے تو خاتم ہے تو عبدالقاسم ہے تو توہا ہے تو یاسین ہے اور تو میرا حبیب ہے تو یہ تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ محمدی حضرانے لگ جاؤ میں نے کل بھی کہا تھا ظاہر بھی محمدی بنانا پڑے گا اور باطن بھی بنانا پڑے گا یہ ایسے ہی دوگلی چال نہیں چلے گی اللہ کی بارگاہ میں باطن کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور باہر کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے یہ شیطان نے جہالت پھیلائی ہے دل صاف ہونا چاہیے ظاہر کی سہر ہے بلکل صاف ستھرا گلاس لیا گیا بلکل صاف ستھرا گلاس ہے اس کے ایک طرف پہ شاک کا کترہ ہے کوئی پانی پیئے گا اپنے لئے تو ایک کترہ گندگی برداشت نہیں تھی اس پورے وجود کو حضور کے طریقے سے ہٹا کر گندہ کر دیا اللہ اس وجود کو کیسے برداشت کریا کپڑا مہلہ ہو جائے تو ہم گتار دیتے ہیں کوئی ناباک ہوا ہے صرف اس کا ظاہر خراب ہوا ہے صرف اس کا ظاہر خراب ہوا ہے میں اپنے لئے کہوں اپیس ہو ہیں وہ آنے خراب ہوا ہے محمد اللہ علیہ وسلم حیار کر گئے بس اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی تھے اس کے علاوہ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اللہ علیہ وسلم کے دیتے چھوکے مر گئے محمد منی کی وجہ سے ابو لاحب مردود ہو گیا چاچا ہو گیا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ تبلیغ کی محنت یہ محنت ہے کہ گھروں سے نکلو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں اللہ کی محبت اس کے حبیب کی اطاعت اس کو سیکھنے کے لئے گھر سے نکلنا دردر اس کی صدا لگانا آواز لگانا یہ آواز دل پہ بھی اثر کرتی ہے آپ پہ اثر ہوتا ہے تو میرے اوپر بھی اثر ہوتا ہے ہر بولنے والے کا بول اس پہ بھی اثر کرتا ہے اس کے غیر پر بھی اثر کرتا ہے بول میں بڑی طاقت ہے ہم تبلیغ میں لکل کر کہتے ہیں لگاؤ صدا اللہ اس کے رسول کی اتنی لگاؤ اتنی لگاؤ کہ دل دماغ اللہ اللہ پکار اٹھے یہ گھر بیٹھے جیسا حاصل نہیں ہوتی اس لئے نکلنا پڑتا ہے گھر بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تو پہلے ہم اپنے لئے نکالتے ہیں پر ہمیں تو زمانہ ہو گیا قرآن حدیث پڑھتے ہوئے تو ہم اپنے لئے گنجائش کتنی ہی نکال سکتے ہیں بچے کس کو نہیں چھلے لگتا گھر کس رکھ چھلے لگتا گھر بیٹھنے جا کہاں نا کیوں گھر سے نکالے ہوئے ہیں یا کہیں سے تاسے مل رہے ہیں کچھ انگا مل رہا ہے چلو رہے مال پر آیا چلو نانا جی کے فاتحہ حلوائی کی دکان کوئی ایسا تصہ بھی نہیں پھر کیوں نہیں ہے اسلام ایک مجمع کا مجمع کھچا چل جا رہا ہے یہ ایک محنت ہے کہ اللہ سے کہاں کو سکنا اپر چلے اللہ کے سامنے کہنے والا ہوں آپ یہ اور میں بھی اور کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پہمبر نہیں آئے گا اب ہم نے اور آپ نے جا کر پہغامِ الہی گھر گھر پہنچانا ہے یا تو آپ بتائیں کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کسی اور کے ذمہ ہے جس کے ذمہ ہے پھر اس کی جاتے محنت کرتے ہیں اور اگر کوئی نظر نہ آئے تو ہیر پھیر کے قرآ آگی کے نام پہ پڑے گا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مشہلی میں اور اس میں کشتی میں وہ کشتی باہر میں آئی کورا ڈالو ان کا نکلا پھر ڈالو ان کا نکلا پھر ڈالو ان کا نکلا آخر سمندر میں پودھنا پڑا تو آپ سارا قرآن دیکھیں ساری حدیث دیکھیں یہ امت ذمہ دار ہے دنیا میں اسلام پھیلانی کی اور کوئی نہیں آئے گا اپنوں کو سنبھالنا بھی ان کے فرض ہے اور غیروں کو سنبھالنا بھی ان کا فرض ہے کافروں کو تبلیغ کرنے کے لئے بھی نبی آئے اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لئے بھی نبی آئے بہت سے بھائی کہتے ہیں جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ چار سو نبی مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لئے آئے کم از کم اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے کم نہیں ہیں وہ مسلمان جو لاہور جیسے تھے یا منتان کراچی جیسے تھے ان مسلمانوں کو دعوت دینے کے لئے چار سو نبی اوپر نیچے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جو ان نافرمانوں سے توبہ کرواؤ تو نافرمان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لئے انبیاء کو بھیجا کافروں کو دعوت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اسی طرح میرے بھائیو یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کر لی گئی ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے پھر ہو اللہ بہت ہم اس کو تسلیم تو کریں ذمہ ہی نہ سمجھیں یہ تو بہت بڑی پریشانی کی بات کہ ہمیں ذمہ ہی گئی نہیں یہ نسل آوارہ ہو گئی اس نسل کو اللہ کی طرف اگر نہ پھیرا گیا تو ہم تو وہ فقیر نہیں جن کے پاس پیسے نہ ہو فقیر ہوئے قومیں ہیں جن کی نسلیں ڈوب جائیں جن کی نسل آوارہ ہو جائے وہ قوم فقیر قوم ہے دنیا کے سب سے بڑے فقیر امریکہ اور یورپ والے ہیں جن کی نسل ختم ہو شکی ہے یہ آخری ہشکیاں ہیں پھولا ہوا مریض ورم والا گردے کے مریض پھول جاتا ہے میرے جیسے کہے گا کتنا موٹا تا کا خوبصورت ہے داکٹر کہے گا مرنے والا ہے یہ پھولا ہوا مریض ہیں یہ کفر کا ورم ہے جو چڑ گیا ہے جس کو انقریب اللہ توڑنے والا ہے انڈے کے چھلکے سے زیادہ آسانی سے اللہ اس کو توڑ کے زندہ رہنے والوں کو دکھا دے گا کہ بے حیاء قوموں کا یہ انجام ہوتا ہے بے حیاء کا زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب دنیا کا سب سے بڑا مجرم میرے خیال میں سرون تھا جس نے کہا میں خدا ہوں اور آج تک کوئی انسان نہیں آیا جس نے کہا میں خدا ہوں اللہ نے پکڑ کے دریا میں ڈال دیا سمندر میں ایک عذاب پانی کا سمندر میں ڈال دیا قومیں آت متکبر ہوئی ہوا سے اڑا دیا قومیں سمودنا فرمان ہوئی فرشتے کی چھیک سے اڑا دیا قومیں شہد آپ کی بارش سے حالہ کر دیا اور قومیں لوت قومیں لوت بے حیاء تھی بتوں کے گجاری ہی تھے بے حیاء تھی قومیں لوت اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ عذاب مارے کٹھے کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے زمین میں زلزل آیا پھر یوں اکھارا اوپر سے جا کر زمین میں کی طرف دوبارہ لٹا کے پھینکا پھر پتھروں کی بارش کی پھر چھوڑوں کو مسخ کر دیا آنکھوں کو تھنسا دیا یہ پانچ عذاب اللہ نے ان پر مارے سارے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جالنا آلیہا تافلہا فتمسنا آئینہم یہ سارے جو اللہ جلالہ کی طرف سے پانچ عذاب اس قوم پر آئے ان کی بے حیائی کی وجہ سے ہماری نسل بے حیائی کی طرف چل رہی ہے شرافت بادار میں آپ دیکھنے کو نہیں نظر آتی تو اس سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم پھر پھر کے لوگوں کو اس سے توبہ کروائیں اگر اللہ کی پکڑ آگئی تو پھر کوئی چیز نہ بچا سکے گی تو یہ تبلیغ اس کو جماعت نہ سمجھیں اس کو اللہ کا فریضہ سمجھیں کہ بھائی میرے ذمہ ہے دین پہ چلنا دین کو پھیلانا وہ تو نام پڑ گیا تبلیغی جماعت ہر مسلمان اس کا رکن ہے ہر مسلمان اس کا کرنے والا ہے مانے یا نہ مانے نماز تو سب سے فرض ہے پڑے یا نہ پڑے نماز تو سب سے فرض ہے وہ مانے یا نہ مانے ختم نبوت کو ماننے کے بعد تبلیغ اس کے ذمہ ہے میرا نبی آخر نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں یہی عقیدہ اس کے ذمہ تبلیغ کو کر دیتا ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ کے وقت اللہ کے وقت اپنے پر رحم خوائیں توبہ بھی کریں حرکت بھی کریں اور ایک بات بتاؤں تبلیغ کے لئے تبلیغ کے لئے کوئی خود عامل ہونا بھی شرط نہیں ہے دعوت دینے کے لئے نیکی کی بات کرنے کے لئے خود عمل بھی شرط نہیں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ کے ترجمے سے غلط سمجھا گیا ہے عربی زبان کا محاورہ نہ جاننے کی وجہ سے صرف ترجمہ پڑھ کے وہ غلط پترین پہ چڑھ گئے ترجمے سے بھی کبھی کوئی بات سمجھنایا کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہوں کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو کرتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ جو تم کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو لِمَ تَدْعُونَ تو نہیں کہا کہ کیوں دعوت دیتے ہو اس کی جو تم کرتے نہیں ہو قول اور دعوت اس لفظ کا فرق سمجھ میں آئے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت دینے کے لئے عمل شرط نہیں عمل نجات کے لئے شرط ہے بہت اوقات ایک کمزور آدمی کا بول بھی ایک نافرمان کا بول بھی زندگیوں کے پلتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے میں یاد میں کوئی عمل کی چھٹی نہیں دے رہا جو عمل کی چھٹی ہو گئی میں ایک اشکال کو حل کر رہا ہوں کہ یہ ایک عام اشکال ہے کہ خود عمل ہو تو دعوت دے خود عمل نہ ہو تو کیسے دعوت دے قول ہے قول دعوت اور قول میں فرق ہے کیوں دعویٰ کرتے ہوئے اس بات کا جو کرتے نہیں یعنی تحجد پڑتا نہیں اور اگر کہتا میں تو کبھی میری تحجد قضائی نہیں ہوئی اس کی نفع اللہ تعالیٰ فرمارا ہے عربی محاورے کو نہیں سمجھا اس لئے یہ غلط سہیں پہ دے اور اس پر ایک حدیث بھی سناتے ہیں وہ کہا ہے ایک عورت ہے یا رسول اللہ میرے بیٹا گھر کھاتا ہے اس کو کہا گھر میں کھایا کرے نے کہا پہلے تو مدینہ میں گھر تو ثابت کرو پھر حدیث بھی ثابت ہوگی آپ نے کہا چھا کل آنا وہ کل آئی میں کہا بیٹا گھر نہ کھایا کر میں کہا آپ یہ بات کل ہی کہہ دیتے کہا پہلے میں نے خود گھر کھایا کر یہ بکواس ہے اور اللہ کے رسول پہ برہتان ہے یہ تیس سال ہو گئے کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کمی نہیں ملی یہ سب جھوٹ ہے یہ اور اللہ کے نبی نے کہا جس نے مجھ میں جھوٹ بولا وہ جہنم میں چھکانہ بنا لے اپنا ہرے تو آواز لگانی ہے رب مبلغن رب مبلغن اوہا من سامح رب مبلغن اوہا من سامح یہ اللہ کے نبی کا قول ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ خود اس کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ دعوت دینے کے لئے عمل شرط نہیں رب مبلغن اوہا من سامح ازان کا وقت ہو گیا ورنہ میں اس کو بیان کرتا دعوت دینے کے لئے عمل شرط نہیں رب مبلغن اوہا من سامح کسی قبول کان میں پڑتا ہے ایک بات بتاؤں جو مجھے تین دن میں لے گیا تھا نا اس نے ہمیں تک داڑی نہیں رکھو اور ہمیں تیس سال ہو جائے رگڑے کھاتے ہوئے ہیں تو اگر میرا کوئی عمل اندللہ قبول ہو تو اس کو بھی یقینی سواب ملے گا تو اس لئے بھائی ہم بولیں بولیں کہیں یہ کہنا بھی عمل پر ڈال دے گا ایک دن اس کی مشک کے لئے نکالا جاتا ہے نکلو بھائی نکلو دین کا سیکھنا بھی فرض ہے دین کا پھیلانا بھی فرض ہے تو اس لئے کبھی جماعت میں نکالتے ہیں کبھی استماع کرتے ہیں کبھی استماع ہو رہا ہے اگلے ہفتے کی شام سے جو آ رہا ہے ہفتہ ادھر فیروز پر روڈ پر تو بھئی اس سے اللہ کے راستے میں نکلنا چاچر مہینے کے لئے یہ تو اصل میں بہانے ہیں کسی طرح لوگوں کو نکالا جائے کہ نکلنے کا رواج ہی مٹ گیا گھروں میں پیدا ہوئے گھروں میں پروان چڑھے گھروں میں رہتے ہوئے مر گئے تو بھئی یہ رواج ٹوٹے کہ پیدا کہیں ہوں پروان کہیں چڑھے موت کہیں آئے اللہ کے کلمے کے لئے اللہ کے دین کے لئے پھرتے پھرتے کہیں مر جائیں اور اللہ کے ذمہ پر جائیں جو اللہ کے راستے میں مرا وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ کہا میرے ذمہ ہو گیا میرے ذمہ ہو گیا اللہ اکبر عَلَى اللَّهُ جو میرے راستے میں مر گیا وہ میرے ذمہ ہو گیا اللہ کے ذمہ لگتے مر جائیں مرد تو جائیں گے تمہیں ہسپتال میں مرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں مر جائیں دیفنس میں مرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں مر جائیں کہ اللہ کے ذمہ لگ جائے تو بھائی اس کے سارے بھائی ارادے کرو اس کا تھوڑا سا اظہار بھی کر دو تاکہ بدا بھی چل جائے کون بھائی اس تمہ سے اپنے اپنی جگہوں سے اپنے اپنی مسجدوں سے دیفنس سے اس مسجد سے یہ چار مینے کی چلی کی جماعت کون کون بھائی نکت پیش کرے گا